ہمارا علاقہ جمانگن پچھڑا ہوا 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 ہے تب کی زندگی بہت اچھے تھی آج جیسا کہ جتنا ڈیولپ لو رہا ہے جتنا کہ ہر فیسلٹی آ رہی ہے اتنا ہی ہمارا جمانگن کے رین سینلے تبدیلی آ رہی ہے ہر شام شام گم ہے ہر رات ہے اندیری کوئی نہیں ہے میرا کیا زندگی ہے میری ناظرینوں کرام خیر مقدم ہے روبرو کے آج کے نئے شمارے میں اور میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدسر اور ناظرین میں پروگرام کی کو ہوسٹ سرخاب زہرہ جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا مدہ اور مقصد ہوتا ہے لوگوں کی بات سننا اور آلہ حکام تک پہنچانا تو ناظرین اسی گھر سے ہم آئے ہیں آج کفارہ کے جمانگن علاقے میں جیسے کہ ناظرین آپ کو معلومی ہوگا میں نے پہلے ہی اپنے اشار میں پھرمایا ہر شام گم ہوگی تو وہی گم ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے وہی اندیرا ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں کس طرح اجالہ آئے گا تو آئیے ناظرین کرتے ہیں جمانگن علاقے سے بات اور پوچھتے ہیں کیا کچھ حالات ہیں یہاں کے تو آئیے ناظرین کرتے ہیں جمانگن لوگوں سے بات اور جانتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہے کس طریقے کا رہنسہن ہے ان کا زندگی ہماری یہاں کی ایسی ہے گزر بزر ہمارے پاس یہاں کوئی بڑا کھیتی نہیں ہے کوئی زمین نہیں ہے چھوٹی موٹی یہ ہے جس میں مکی شکی تھوڑی بہت ہوتی ہے اور جیدہ جیدہ ہم یہاں پہلے جو ہمارے بزرگ لوگ تھے مال مویشی جو تھا بکری تھی بیٹھ تھی پالتے تھے تو اسی سے اسی میں سے بیٹھتے تھے دو چار ایک سال کا گزارہ کر لیتے تھے لیکن ابھی ہم وہ بھی کر سکتے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہوتے چھوٹے بچے ہیں کوئی اتنا انکام نہیں ہے ہم لائیں گے کریں گے تو اس حساب سے ہم لوگ بہت پیچھے رہا گئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کو یہاں گورنمنٹ دیتی ہے سب کچھ بہت کچھ دیتی ہے آتا بہت کچھ ہے لیکن ہمارے تک نہیں پہنچتا سر سوائے نرے گا کہ ہمارے پاس ہو کچھ بھی نہیں پہنچتا اگر نرے گا بھی ہے کسی آتا ہے کوئی سال میں دس لاکھا پانچ لاکھا پندرہ لاکھا کام ہلکے میں اس کو پہلے آتا ہے بیڈو صاحب یا کیا نام ہے ویرڈیو صاحب وہ بولتا ہے میں نے نہیں بھائی تین کام ہلکے میں اٹھانے جب وہ ہوئیں گے تب کریں گے وہ بھی آتا دیتے ہم کو لائش ٹیئر میں جب برف پڑ جاتی ہے برف کے بعد ہمارے پاس وہ کام ہو سکتا نہیں ہے جیسے کہ آپ نے سوال کی یہاں رہنے سینے کا رہن سین یہاں پہ بہت پہلے بیس سال پندرہ سال پہلے جائیں تو بہت اچھا تھا اچھا اس لیے تھا کہ روڈ کی اچھے کنیکٹویٹی نہیں تھی یہاں لوگ خود سے مال مویشی رکھتے تھے خود کی زمین مکی وغیرہ ہوتی تھی گراڈ چلتے تھے اپنا روزی روٹی یہاں سے بیڑ بکریوں کے ذریعے مکی کے ذریعے اپنا روزگار چلا دیتے تو تھوڑا بہت جو بھی تھا کچھ ہلکے ملکے کام تھے پہلے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہو رہے تب کی زندگی بہت اچھی تھی آج جیسا کہ جتنا ڈیولپ ہو رہا ہے جتنا کہ ہر فیسلٹی آ رہی ہے اتنا ہی ہمارا جمعہ گونڈ کے رین سین میں تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ یہ آگے آگے بڑھنا چاہیے تھا لیکن یہ پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں پیچھے پیچھے ہونے کے کارن بھی بہت سارے ہیں یہاں پہ جیسے کہ مال میویشی بھی ختم ہو گیا یہاں دیل پندرہ سو دو ہزار کے قریب آبادی ہے اس میں سے بیس پچیس کے بیس پچیس ملازم ہیں جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں باقی سب بے روزگار ہیں ان کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی روزگار نہیں ہے رہنا سینہ اس لیے پہلے کے اکارڈنگ آج بہت زیادہ ہمارے پیچھے پیچھے ہو رہا ہے تو اس لیے رہنا سینہ اچھا ہونا چاہیے تھا یہ بھی کچھ گورنمنٹ کی میں کہوں گا کہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں باقی علاقوں سے جیسے کیرن ہے ٹنگڈار ہے یا پھر مچل ہے بنگس ہے ہر ایک علاقہ ڈیولپ ہے جب گورنمنٹ کی نگاہ اس کی طرف آتی ہے تو ان کا رہنا سینہ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہمارا رہنا سینہ آگے پہلے سے اب جو ہے بہتر کے بجائے پیچھے پیچھے ہے یہاں کا رہن سینسر بہت مشکل ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ ڈسٹرک کپڑا سے کلومیٹر دور دراز بارڈر کے ساتھ پڑتا ہے مشکلات یہاں بہت ساری ہیں پہلی مشکلات یہ ہے کہ یہاں کی جو روڈ ہے روڈ جو ہے یہاں کی روڈ کی وجہ سے یہاں پہ بہت مشکلات ہیں لوگوں کو ملک کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بڑی مشکلات آتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہم یہ ایک چیز الترجہ کرتے ہیں کہ یہاں کی روڈ کی طرف زیادہ گورنمنٹ تھوڑا دھیان دے روڈ اچھی سے ہو جائے پھر یہاں کے باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے لیکن پہلی چیز ہے کہ روڈ جو ہے روڈ ہونے چاہیے سہی آپ بھی دیکھ کے آئے ہیں سر روڈ کو کہ روڈ کا کیا حال ہے سب سے پہلے آپشن ہمارا یہی ہے کہ ہم کٹے ہوئے ہیں دسٹرک فارہ سے بارہ مینے ہماری چار مینے ہماری روڈ کھلی رہتی ہے آٹھ مینے ہماری روڈ باندھ رہتی ہے اس کی طرف کسی وقت بھی کوئی توجہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے ہم اپنے بیماروں کو اٹھا کے چار پائی پہ لے جاتے ہیں ایڈوکیشن کا محکمہ ہو تو بھی ہمیں پرابلم پڑتی ہے ہیلت ڈپارٹمنٹ کا سٹاپ ہو تو وہ بھی پروقت یہاں پہ کوئی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہی آپشن ہمارا ان سے بھی ہماری یہ سوال ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے کہ روڈ نہیں ہم مشکلات میں ہم فسے ہوئے ہیں وہ آتے کہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے یہاں ہمیں دور سے آتے تو دکت ہوتے ہیں یہی آپشن ہمارا ہے ہماری روڈ کی فسٹ پرائیٹی میں ہمیں روڈ کو دیکھا جائے روڈ ہماری بن جائے ناظرین بات چل رہی تھی رین سین کی کس طرح جمہ گنڈ کی علاقے والے یہاں پہ رہتے ہیں تو اسی طرح ان نے بات کی اپنے بنگس کی یا کیرن کی بات کی یا مچھل کی بات کی کس طرح ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے تو اسی سوال کو ہم انہی سے پوچھیں گے کس طرح جمہ گنڈ علاقے کو تورسٹ ڈیسٹنی ہم بنا سکتے ہیں میں سب سے پہلے شکریہ کرتا ہوں روڈ روڈ ٹیم کا جو پچھلے سال بھی ہمارے جمہ گنڈ علاقے میں آئی تھی وہ جو آج بھی آئی ہے اس کے لیے ہم جمہ گنڈ کے جو بھی عوام یہاں ہیں اس کے لیے بہت شکر گزار ہے تو تورسٹ کے لیے ہمارے پاس بہت ساری جگہیں بھی ہیں جو ہم دکھا بھی سکتے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے سب سے پہلے جو یہاں کی جو وجہ ہے یہاں پہ تورسٹ کیوں نہیں آتا وہ ہے مین روڈ روڈ کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آنے آتا کل یہاں تھوڑی سی بارش ہوئی کوئی گاڑی یہاں پہ نہیں آئی ابھی تھوڑا سا موسم خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے دوسری یہاں پہ درخت زیادہ ہیں کوئی درخت گر جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی گاڑیا نہیں آتی تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس روڈ پہ سب سے پہلے دھیان دی جائے اور جیسے ہم پچھلی بار میں کیرن گیا تھا میں یہاں جمعہ گونڈ کے رہنے والا ہوں جب میں کیرن گیا مجھے لگا کہ ہمارے جمعہ گونڈ سے اچھا ہوگا مجھے وہاں پہ جا کے لگا جو کیرن کچھ بھی نہیں ہے بہت وہاں پہ ٹورسٹ کو گورنمنٹ نے ایک موقع دیا جو وہاں پہ چھ سو سات سو گاڑیاں آٹھ سو گاڑیاں وہاں پہ کنٹینیو روز جاتی ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہم بھی چاہتے ہیں جمعہ گونڈ کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئے وہ ٹورسٹ کیسے آئے گا اس کے لئے سب سے پہلے روڈ کی اچھائی ہونے چاہیے دیکھیں ٹورسٹ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کیرن کی ایک تو سب سے بڑی کمزوری ہے جمعہ گونڈ کی پاپلیشن تھوڑی سی کم ہے کیرن کے اکارڈنگ یا پھر ٹنگڈار اور مچھل کے اکارڈنگ تو اس لئے تھوڑی آواز ہماری بھی کمزوری کچھ آگے نہیں پہنچ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی وسادت سے ہماری آواز آگے پہنچے گی دوسرا یہ کہ یہاں پہ ٹورزم ایک ہی چیز سے آئے گا وہ مین چیز ہے اس کی روڈ کنیکٹویٹی روڈ کنیکٹویٹی مین ہے یہاں پہ روڈ جو پچھلے سال ہر سال سال و سال بہتر ہونی چاہیے تھی ہماری روڈ پچھلے پانچ سالوں میں ہر سال ہر سال بہتر سے بجائے نیچے نیچے ہو رہی ہے تو اس لئے اگر کوئی چاہتا بھی ہے ادھر آنے کا تو وہ ہزار بار پہلے سوچتا ہے کہ ہم جمہ گنٹ جائیں ٹورزم کی ٹورسٹ کی بات نہیں چھوڑو یہاں کے لوکل جو ہماری ٹاپ سے اس بار رہتے ہیں وہ آنے کا بھی سوچ رہے ہیں ہزار بار سوچتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں جمہ گنٹ ادھر سے روڈ خراب ہے وہاں پہ کہیں اگر کوئی فیسلٹی نہیں ہے بجلی کے نہیں ہے سب سے مین پرولم ہے چلو اگر روڈ خراب ہے روڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا نیٹورک سسٹم اتنا بیکار ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو یہاں سے ایک گھنٹے کے بعد ایک آواز جاری ہے ہماری اگر ٹاپ کے اس پار کسی سے بات کرنی ہوگی تو اس لئے ٹورزم تب ہوگا جب یہاں پہ روڈ کنیکٹویٹی ہوگی اچھے سے اور دوسرا یہ نیٹورک ہوگا روڈ اور نیٹورک آج ہر ایک کو پتا ہے کہ زندگی کا ایک پارٹ ہے نیٹورک اور روڈ روڈ سے جب ہم یہاں پہنچیں گے کوئی ٹورزم ٹورسٹ آئے گا یہاں پہ اس کو اگر پیچھے فکر نہیں ہونی چاہیے جب اس کی بات اچھے سے ہوگی تب لوگ سوچیں گے کہ ہم جمع گونٹ جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹورسٹ کے لئے بہت بہت ہی اچھی جگہ ہے جہاں کیرن کو ہم دیکھیں تو کیرن میں اس سے بہت پیچھے ہے ملک ویو کے حساب سے دیکھنے کے لئے بہت بہت اچھی جگہ ہے ٹورسٹ کے لئے باقی یہاں پہ اتنے وسائل ہیں اگر ٹورسٹ آئیں گے ہمارے پاس جگہ بھی ہے ہم ان لوگوں کا یہاں پہ اچھے سے استقبال بھی کر سکتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی ہم یہاں پہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے روڈ ہے روڈ اچھی ہوگی تو ہر ایک آئے گا اپنی گھڑیاں لے کے آئیں گے یہاں پہ پھر گھومیں گے بیٹھیں گے رات کو بیٹھیں کے لئے بھی اچھی جگہ ہم ایولیبل کر سکتے ہیں جب ٹورسٹ آئے گا ہم لوگ ان کو یہ دے سکتے ہیں ان کی حلب کر سکتے ہیں ان کی جان کی حلب کر سکتے ہیں ان کی مال کی حلب کر سکتے ہیں ان کا استقبال کر سکتے ہیں ان کو جان جا ہماری ویلیاں ہیں جہاں جا ہماری ہم خوبصورت جگہ ہیں وہاں لے جا سکتے ہیں گھما سکتے ہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہاں جبانگونڈ میں جبانگونڈ جو علاقہ ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا پھیلا ہوا علاقہ ہے گاؤں چھوٹے چھوٹے لیکن علاقہ بہت بڑا ہے دیکھو اس میں ویلی ہے ویلی ہے بنتلہ کی ہے بانوالی ویلی ہے اورنی ویلی ہے ڈنگی پورجی ویلی ہے شنکولو ویلی ہے کچھ بان ہے اتر ہے ایسے کہ دناڑی ویلی ہے میرا ناڑی ہے ایسے کہ دیکھنے کیلئے بہت بہت جگہ ہیں اچھی جگہ ہیں اور بینہ خطر کی جگہ ہے بارٹر کا علاقہ لیکن محفوظ علاقہ انشاءاللہ ہم نے اس علاقے اپنے کوئی محفوظ رکھیں اور اندہ بھی محفوظ رہے گا اور کوئی کسی قسم ان کو دیکھت نہیں ہوگی سر جانی مالی جتنی مدد ہو سکی ہم ان کے ساتھ کریں گے جہاں تک انہیں جانا ہوگا وہاں تک ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور یہاں پہ ایسی ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ ان کے نام جو ہیں وہ آج تک کسی نے سنے بھی نہیں ہوں گے اگر وہ سنیں گے تھوڑا بہت ڈیفرنٹ لگے گا ان کو ان کے نام بھی تو باقی بہت خوبصورت جگہ ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جو کیمرہ وغیرہ لے کے پہلے تو پرمیشن نہیں دیتے خاص ہمیں کیمرہ کی پھر بھی انہوں نے کچھ ریل وغیرہ بنائی ہیں کچھ یوٹیوب چینل کچھ باقی ایف بی پے وغیرہ چڑھائی ہوئے ہیں یہاں کی آواز بہت اچھی جگہ ہے بہت خوبصورت ہے ہاں ہم ان کی ہیلپ کریں گے اگر یہاں پہ کوئی ایسی ٹیم آئے گی جو پہلے یہاں کی انویسٹگیشن کرے گی ایریا دیکھے گی اس کے بعد یہاں ٹوریزم آ سکتا ہے بہت اچھی جگہ ہے ہم ان کے لئے پورے طریقے سے مدد ان کی ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے اگر یہاں پہ بارڈر ٹوریزم ہمیں مل سکتا ہے پچھلی بار یہاں پہ ٹوریسٹ آئے تھے جو ہمارا ٹاپ ہے پتہ خان وہاں سے واپس کیے گئے کارن یہ کہ کیرن کی وجہ سے کیونکہ اگر یہاں آتے ہیں تو کیرن ہو سکتا ہے کہ کام ہو جائے اگر یہاں پہ ٹوریسٹ آنا چاہیں تو ہم ان کو جیسا جو فیسلٹیز چاہیں وہ تو ہم ان کو دے سکتے ہیں جیسا کہ ہوم سٹے ان کا کھانا پینا رہنا سینہ بستر وغیرہ ہر ایک چیز کا یہاں پہ اچھے سے اچھا ان کے لئے ہم انتظام رکھیں گے دوسرا اگر یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے آگے روڈ کنیکٹویٹی بلکل بھی نہیں ہے ساتھ گاؤں میں ان کے لئے اگر وہ دیکھنا چاہیں کوئی بھی گاؤں کوئی بھی جگہ ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہیں دیکھنے کے لئے تو وہاں تک ہم ان کو پہنچانے کے لئے گوڑے رکھیں گے ہم ان کی آگے جہاں پہنچیں گے وہاں پہ بھی ان کے لئے اچھے سے اچھا انتظام رکھیں گے جیسا چاہیں ویسے رہ سکتے ہیں جیسا وہ کھانا چاہیں سب کچھ ہمارے پاس انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگا ہم منگائیں گے لیکن ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ہماری یہی گزارش رہے گی کہ جو بھی یہ دیکھے جمعہ گونڈ کا نام سنے اور ضرور آئے ایک بار آ کے وہ دیکھے کہ جمعہ گونڈ کیسا ہے لوگ کیسے ہیں حلب ملتی ہے یا نہیں تو وہ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی پتا چلے گا آپ سے میں جانا چاہوں گی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کومنیکیشن کا زمانہ ہے یہاں پہ نیٹورک ایشو ہے ساتھ ساتھ روڈ کینیکٹویٹی کی اگر بات کرے تو کافی خستہ ہے ہم نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا آپ سے جانا چاہوں گی کیوں سوتیلی ماں کا برتاو کیوں کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ایک ہمیں جو کیرن ہے کیرن سیکٹر یہاں پہ مانا جاتا ہے کیرن سیکٹر کے ساتھ جمانگوڑ بھی آتا ہے جو بھی پیچھے سے کچھ بھی کچھ بھی ڈیولپ ہونے کو جا رہی ہے تو وہ کیرن سیکٹر کو بول کے جمانگوڑ کا نام ہی نہیں آتا ہے تو سیدھا بولتے ہیں کہ کیرن سیکٹر کو یہ چیز چاہیے تو ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں ہم نے ڈی سی میم جو ابھی نئی نئی پچھلے سال ہی آئے ہیں ان کو بھی ہم نے نومبر میں یہاں پہ بولایا وہ دیکھے گئے پچھلے سال جب آپ کی ٹیم آئی تھی تب آپ نے بہت برا حال تھا روڈ کا تب ایڈیشنل ڈی سی صاحب بھی آئے تھے دو تین بار وہ آ کے یہاں پہ دیکھ کے سارا کچھ گئے دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنی جو یہ باقی لوکل لوگ ہیں یہاں کے جو سٹیزن ہیں ان کو تو وہ اگر چاہیں یہاں سے کپاڑا تو یہاں سے مشکل سے ہم کپاڑا ہی تک پہنچتے ہیں تو جا کے پھر بھی ہماری دیکھتے ہیں جمعان کا نام سنتے ہی وہ ہماری آواز نہیں سنتے اگر ہم چاہیں کہ ہم سری نگر جائیں جمع جائیں تہلی جائیں کسی بڑے اس کے پاس حکومت والوں کے پاس جیسے کہ علی جی صاحب ہیں یا اور کسی کے پاس تو ہم جا نہیں پا رہے ہیں اس لئے جار پا رہے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی کمزوریاں ہیں مالی کمزوریاں ہیں جب کوئی وسائل ہی نہیں ہے ہمارے جمعان کے لوگوں کے پاس وہ کیسے آگے پہنچیں اس لئے وسائل بھی تب ہی پیدا ہوتے یہاں پہ جب ہمیں روڈ کنیکٹیویٹی صحیح ہوتی جب یہ ٹورزم کا ہوتا کوئی اور بھی آتے تو کسی نہ کسی طرح سے ہمارا یہ یہاں پہ گھرے کے پاس وسائل آتے تب جا کے تو ہمیں بھی ٹورزم کا ہے ہمارے پاس وسائل ہیں روڈ بھی کپارہ دسٹک سے کچھ تیس کلومیٹر دور ہے یہاں پہ اگر ہمیں ٹورزم کا موقع دیں ایک بار بار سے آئیں ہمارے بنوالی کی سائٹ ہے دوناڑی کی سائٹ ہے میراناڑی کی سائٹ ہے ہمیں اچھے وسائل ہیں یہاں پہ آئیں وہ یہاں پہ نظر دیں دیکھیں ایریے کو دیکھیں گھر مارک سے تو میرے خیال دوں گھر مارک سے یہاں تو اچھی جگہ ہے آپ نے بھی یہاں کا دورہ کیا دیکھا تو یہ بھی ہم گورنمنٹ سے رکشت کرتے ہیں آئے اور ٹورزم کا ہمیں گورنمنٹ سے التجاہ کرتے ہیں ٹورزم پرسٹ پرائیٹی میں ہمیں ٹورزم کی نقشے پہ لائے جائے جمانگان یہاں پہ ساتھ گاؤں ہیں جمانگان ایک نامہ علاقے کا یہاں پہ ساتھ گاؤں ہیں جس میں ساتھ گاؤں میں کم سے کم ایک گاؤں میں پچواس ساتھ ساتھ چولے ہیں تو ہر گاؤں میں ایک الگ خوبصورتی ہے آپ یہاں گوگو نیرا دیکھیں ڈوگا دیکھیں سپن والی دیکھیں بن والی دیکھیں لوسار دیکھیں اتر دیکھیں کچبن دیکھیں ہر گاؤں کی بنتلہ ہیں بیوٹی الگ الگ ہے ہر جگہ پہ آپ جاؤ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ آئے ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں ہمارے یہاں پہ لوکل جو بندے ہیں ہم ہلب کریں گے ہر لحاظ سے کھانے پینے کی بھی بیٹھنے کی لئے علاقے سے بھی ان کی ہلب کریں گے ہم اور چلنے فرنے کے ساتھ جہاں ان کو ہلب کی ضرورت ہوگی یہاں پہ ہماری گاڑیاں نہیں جاتی دوسرے علاقوں میں یہاں مینڈ جو ہے یہاں جمگونڈ جہاں ہائی سکول ہے یہاں تک گاڑی جاتی ہے یہاں سے آگے کچھ بن میں گاڑی جاتی ہے وہ بھی آرمی کی تھوڑی سی موٹی روڈ نکالی ہے ابھی کام چل رہا ہے ابھی سننے میں آیا کہ یہاں ابھی روڈ نئی سے بنے گا کچھ بن کے لیے بنے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر روڈ بھی بن جائے اگر روڈ بنے گا تو فیر زیادہ ٹورسٹ آئے گا کیونکہ آج کل ہر بندے کے پاس اپنی لفٹ ہے تو وہ اپنی لف لے کے کہیں بھی جا سکتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور ہم بھی ہندوستانی ہیں ہندوستان کے رہنے والے ہیں اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہمارے پر دوسری نگاہ کیوں ایک بچھڑا ہوا علاقہ جمعگونڈ ہے اس کے لیے ہم سب گاؤں کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بات کو ضرور سے ضرور سنا جائے اور اس گاؤں پر اپنی توجہ دی جائے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے میری تو ناظرین جیسے کہ یہاں کے لوگوں نے بات کی کہ ہم اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ دوسری ماں کا سلوک کیوں یعنی سوتیلی ماں کا سلوک کیوں تو اور بھی باتیں ہیں اور بھی مدد ہیں سنیں گے تب کی زندگی بہت اچھی تھی آج جیسا کہ جتنا ڈیولپ ہو رہا ہے جتنا کہ ہر فیسلٹی آ رہی ہے اتنا ہی ہمارا جمعگونڈ کے رہنسین میں تبدیلی آ رہی ہے جمعگونڈ ایک نام ہے علاقے کا یہاں پہ سات گاؤں ہیں جس میں سات گاؤں میں کم سے کم ایک گاؤں میں پچواس ساٹھ ساتھ چلے ہیں تو ہر گاؤں میں ایک الگ خوبصورتی ہے گورنمنٹ دیتی ہے سب کچھ بہت کچھ دیتی ہے آتا بہت کچھ ہے لیکن ہمارے تک نہیں پہنچتا سر سب سے پہلا آپشن ہمارا یہی ہے پہنٹ یہی ہے کہ ہم کٹے ہوئے ہیں انڈسٹر کو فارہ سے ہم بھی ہندوستانی ہیں ہندوستان کے رہنے والے ہیں اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہمارے پر دوسری نگاہ کیوں بات یہاں کے ڈیولپمنٹ کی بھی ہوئی تو بات وہی ٹورزم سیکٹر کی بھی ہوئی ہم اس وقت تعلیمی ادارے کے آنگن میں موجود ہے تو یہاں کے لوگوں سے جانا چاہیں گے کہ جمگوڑ علاقے کا جتنے بھی یہاں کے تعلیمی نظام ہے وہ کیسے ہے ہاں جیسے کہ ہم بات کر سکتے ہیں ایڈوکیشن پہ میں اگر اپنی بات کہوں تو میں خود یہاں پہ ایٹھ پاس ہوں جب میں تھا یہاں پہ تب سٹف بہت زیادہ کام تھا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنا نام اردو بھی نہیں آتی تھی لکھنا جبکہ میں یہاں سے ایٹھ آؤٹ پاس تھا تو اسی لیے کچھ فیملیز ہیں جو ایفرڈ نہیں کر سکتی ہیں نیچے اپنے بچوں کو بیجنا جو وہاں پہ نہیں پڑ سکتے ہیں فیملی فائننسلی وہ ویک ہیں سوسائٹیز میں بہت ساری فیملیز تو کافی یہ ایڈوکیشن سسٹم بھی ہے کہ مطلب یہاں پہ سٹاف ہونا چاہیے ٹیچرز سٹاف ہونا چاہیے جتنی بکس ہیں اتنی ہی ٹیچرز ہونے چاہیے ہر بکس کا ایک ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی اور کافی مشکل ہو رہا ہے کہ دور پار کے بچوں کے لیے بھی آنا یہاں پہ سکول میں ہر سکول کے لیے اپنے اپنے ٹیچرز ہونی چاہیے آپ نے ایک بات آپ کو میں یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں آپ نے بات کی کہ میں آٹھوی جماعت میں پڑھتا تھا مجھے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا اس کی کیا وجوہ تھی یا تو استاد ناقابل ہوں گے یا تو آپ میں ناقابلیت ہوگی یا تو استاد یہاں پہ پہنچتا نہیں ہوگا وہ بتا دیجئے اس میں بات کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا ٹائم تھا تب ٹیچرز تھے لیکن اتنا گورو فکر نہیں تھا ہم بچے تھے ہمیں چاہیے تھا کہ پڑھنا جیسے کہ ہم جتنا اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے تھے ہمیں اتنا ملنی پا رہا تھا جتنا کہ ٹیچرز کو ہمیں سکھانا چاہیے تھا اتنا ہمیں ملنی پا رہا تھا اس لئے بہت ساری وجہات ہیں کہ جب ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ تب وہاں پہ یہاں پہ ٹیچرز ایویبل نہیں تھے اور فیسلٹیز نہیں تھی لائک بورٹس وغیرہ ہاں اور یہ کافی دور علاقہ بھی ہے اس لئے وجہ سے کہ ٹیچرز ٹائم پہ نہیں آ پا رہے تھے اور ونٹرز میں تو ٹوٹلی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور ٹیچرز ٹائم پہ نہیں آ پاتے تھے روڈ کی وجہ سے اور بہت ساری مشکلات کی وجہ سے ٹیچرز نہیں ایویبل ہو جاتے تھے یہاں دیکھئے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگر پانچ آٹھ سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پہ جو استاد ہیں وہ یہاں پہ آتے تھے تو پھر ان کو پیچھے کی فکر رہتی تھی اپنے گھر کی ہفتہ دس دن دے کے وہ پھر چلے جاتے تھے پیچ میں کبھی سکول بند رہتا تھا کبھی کچھ پریشانی ہوتی تھی کبھی روڈ کی وجہ سے مین تو ایڈیوکیشن میں بڑی سب سے بڑی پرالوم ہمیں روڈ کی ہے روڈ کنیکٹویٹی کی ایڈیوکیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑا آج دو چار سال سے ہے لیکن اب سٹاف کی کمی ہے جو بھی ہیں یہاں پہ پورا سٹاف نہیں ہے جو ہیں تو وہ بہت اچھے سے یہاں پہ چلا رہے ہیں پچھلے کچھ پانچ چھ سال سے جو آج کا جو سٹاف ہے بہت اچھا ہے لیکن ان کو بھی بہت بڑی پرالوم ہو رہی ہے صرف مین چیز یہ ہے کہ روڈ کنیکٹویٹی اور نیٹ ورک ایشو ان کو بھی آئے ان کو اپنے گھر پہ معلوم نہیں کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آئے تو یہ اپنے گھر کی خیریت پتہ نہیں پوچھ سکتے ہیں ان کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے استادوں کو بھی جو بھی وہاں پہ آتے ہیں ایمپلائز یہاں پہ ان کو صرف روڈ اور نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ان سے بھی کبھی کبھی کوتائیاں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ایڈوکیشن پہ اس وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر ہماری روڈ کنیکٹویٹی نیٹ ورک ہوگا اچھا تو ہمارا ایڈوکیشن میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوگا تو سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ روڈ اور نیٹ ورک ایشو ہے اس میں تو جب یہ چیزیں ہماری دو صحیح ہوں گی تو ہمارا ایڈوکیشن بھی صحیح ہوگا میں اس بات کو یہی سمجھتا ہوں ایڈوکیشن میں اگر کچھ پرابلم ہے تو اسی وجہ سے سر ایڈوکیشن کے بارے میں سب سے پہلی مشکلات ہمیں یہ ہے کہ جو استاد ہمارے ایدھر ڈیٹی ہیں وہ یہ بہت دور دور علاقے سے لگائے ہوئے ہیں جن لوگوں کو بہت دور سے آنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے ان کا ٹائم ویس ہو جاتا ہے کہیں پہ رستے روڑ کی وجہ سے جہاں یہ اپنے صبح ٹائم سے نکلتے ہیں لیکن روڑ کی خرابی کی وجہ سے ان کو سکول میں آنے میں بھی کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے تو اس لیے کبھی پہنچ سکتے ہیں کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں کبھی یہ مشکلات رہتی ہیں باقی یہ ہے کہ سر اگر یہاں پہ ایڈوکیشن میں جو ہے پیچھے سے سیوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو میں ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی لاپروائی کی وجہ سے یہاں کا جو بچوں کی تعلیم خراب کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنے ٹیچر جتنے ہائی سکول میں ہونے چاہیے اتنے ہیں نہیں ہیں اب جو ہیں وہ بچارے تو آتے ہیں باقی آ نہیں سکتے باقی پیچھے سے ادھر ادھر شفٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ پچھڑ ہوا ہے اس کے ساتھ تو ویسے ہی نانصافی ہوتی ہے پہلے سے ہوتی آئی ہے آج بھی ہوتی ہے اس کے طرف کوئی دیانویان تک دیتا نہیں ہے کیونکہ پھولتے ہیں جنگلی لوگ ہیں ان کو کوئی ادھر موقع ہی نہیں دیتا آنے کا جیسے کہ سر ابھی ایڈوکیشن کی بات چلی تھی یہاں پہ اگر ایڈوکیشن کے بارے میں دیکھیں ایڈوکیشن سب سے ویک ہے اس علاقے میں اگر ایڈوکیشن ہوتی تو دیولپمنٹ یہاں ضرور ہوتی سب سے پہلے کچھ گلتیاں یہاں پہ پیرنٹس کی ہیں اور کچھ یہاں کی استادوں کی ہیں میں نے بھی یہاں پڑھا ہے میں فورت کلاس تک یہاں میں نے پڑھا یہ حقیقت ہے جیسے میرے ایک پہلے بائی نے بتایا میرا کلاس میٹ ہے وہ کہ نام لکھنا نہیں آتا تھا ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہمیں نام لکھنا نہیں آتا تھا لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ آج بھی ایسے بچے ہیں میڈل سکول میں ہوں گے یا پریمری سکول میں جنہیں ابھی بھی نام لکھنا نہیں آتا ہوگا یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ سب اگر کھتائیں دیکھی جائیں وہ سب سے پہلے پیرنٹس کی ہیں اور اس کے بعد ہمارے استادوں کی بھی ہیں یہاں پہ اگر پیرنٹس اور اس علاقے کے بڑے بڑے جو ہیں اگر وہ کوشش کریں کوشش کریں تو بچے پڑھ سکتے ہیں سب سے مہن چیز یہاں پہ ایجوکیشن ہے ایجوکیشن ہوگی تو یہاں کی ہر ایک چیز ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جب انسان کی زنگی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو باقی چیزیں کہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں اور اگر دیکھیں ابھی یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کی جو پبلک ہے تقریباً اس میں سے اسی پرسنٹ اتنے لوگ اسی پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن بلکل نہیں ہیں پہلی کی بات جب پہلا وقت تھا آج سے پہلے آٹھ سال یا دس سال یا بارہ سال یہاں پہ ایجوکیشن کیوں نہیں تھی کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو تھے ان کے پاس بھی تعلیم بلکل نہیں تھی تب ہی یہاں کے بچے بھی پیچھے رہتے تھے لیکن آج کل ہر گھر میں اور ہر ایک بچہ تقریباً اگر زیادہ نہیں فورٹی پرسنٹ تو اس کے پاس نالیج ہوگی ایجوکیشن ایجوکیشن تو سب کرتے ہیں مطلب دیکھو جیسے کہ ایجوکیشن اس پاور تب ہوگی ایجوکیشن اس پاور جب ہم پڑھیں گے محنت کریں گے آگے بڑھیں گے کوشش کریں گے تو تب ہی ہمارے اندر ایک پاور بنے گی جب ہم مطلب یہاں کے کچھ پیرنٹس ہیں جن کے پاس خود نالیج نہیں ہے تو بچے کیا کریں گے اور کچھ ٹیچرز کے اندر بھی ویکنیس ہے مطلب جیسا کہ کوئی ٹیچر ایسا جسے ہم کوششن کرتے ہیں ٹیچرز سے تو وہ بولتا ہے آج بتاؤں گا کل بتاؤں گا پرسنو بتاؤں گا ایسے کرتے کرتے چلا جاتا ہے وقت تو ٹیچرز بتاتے ہی نہیں ہے تو پھر بچے جب گھر جاتے ہیں ماں باپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا تو جب ٹیچرز کچھ پڑھائیں گے تب ہی بچے جواب دیں گے بچے گھر میں جا کے بولتے ہیں ہمیں کچھ پڑھائے نہیں مطلب کچھ نالیج دی نہیں سکول میں تو بچے کیا ایسے خود سے بولنگ کی گھر میں جا کے تو کہتے ہیں نا ہارڈ ووکیز دکی آف سکسس محنت کامیابی کی چابی ہے مدب تب ہی محنت کامیابی کی چابی بانے گی جب ماں باپ بچوں کو محنت کرائیں گے اور بچے خود کریں گے محنت سوچیں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہی پر سماپت ہو رہا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ روبرو ٹیم اگلا دورہ آپ کے ایریا میں کریں تو دیئے گئے سوشل میڈیا سائٹس پہ رابطہ کریں اس وقت دیجئے روبرو کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ